فرضیت روزہ کی حکمتیں روزہ نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک دوسرے مقام پر فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے افتار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کا نیک عمل دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالی روزہ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنہ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا مذکورہ روایات سے روزہ کی فرضیت اور اہمیت واضح ہے روزہ انسانی سیرت میں تقوی کا جوہر پیدا کرتا ہے کیونکہ تقوی کے ذریعے انسان کے باطن میں ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی کے شبروس بدل جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا ص اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کا یہ فیضان نصیب فرمائے آمین